آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ہائی لیکس سرف ستانمے اٹانمے موڈل ہے ان سی پی ہے نان کسٹم پیڈ ہے نان ریجسٹرڈ ہے پرل وائٹ کلر میں ہے گاڑی میں کوئی ریپینٹ وغیرہ نہیں ہے گاڑی اوریجنل جنوین کنڈیشن میں ہے ٹائرز کی کنڈیشن بھی اچھی ہے چونتیس سو سی سی پیٹرول انجن ہے وی سکس سپورٹس رنر ہے یہ گاڑی ستانمے اٹانمے موڈل ہے اوہرال گاڑی کی کنڈیشن اچھی ہے ساف کنڈیشن میں ہے بلیک انٹیریر آفر کرتی ہے ائر بیگز بھی ہیں ستانمے اٹانمے موڈل ہے گاڑی کی اوہرال کنڈیشن اچھی ہے گاڑی حمزہ موٹر بریکوٹ سوات میں اویلیبل ہے آپ ویزٹ بھی کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں چلتے ہیں اس گاڑی کی ڈیٹیل ریویو کی طرف اسلام علیکم یہ ہے سرب ہے ہائی لکس سرب ستانمے اٹانمے موڈل ہے پرل وائٹ کلر ہے چونتیس سو سی سی انجن ہے آپ اس کا یہ پرنٹ دیکھ سکتے ہیں کرسٹل لائٹس ہے پرنٹ گریل گروم کی فینشنگ کے ساتھ ہے اور نیچے فوق لیمس بھی ہے انڈیکیٹر لائٹس بھی ہے پرنٹ سے بھی گاڑی ساف کنڈیشن میں ہے ورال گاڑی میں کوئی ریپینٹ وغیرہ نہیں ہے اوریجنل کنڈیشن میں ہے یہ گاڑی ٹائرز کی کنڈیشن اچھی ہے چونتیس سو سی سی انجن آفر کرتی ہے یہ گاڑی پیٹرول ہے اور سپورٹس رنر ہے یہ سرب ہائی لکس سرب سپورٹس رنر ہے وی سکس انجن ہے چونتیس سو سی سی سائٹ پروپائل سے بھی گاڑی اچھی ہے ان سی پی ہے نان کسٹم پیڈ ہے نان ریجسٹرڈ ہے یہ بیک سائٹ ہائی لکس سرف وی سکس یہ سپوائلر آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی لکس سرف وی سکس چونتیس سو سی سی پیٹرول انجن ہے اور سپورٹس رنر ہے یہ ٹائرز ستانمے اٹانمے کی موڈل کی یہ سرف سپورٹس رنر ہے بیک سے بھی گاڑی کی کنڈیشن اچھی ہے آپ کو دوسرا سائٹ پروپائل بھی دکھاتے ہیں دوسرے سائٹ سے بھی گاڑی کی کنڈیشن اچھی ہے گاڑی میں کوئی ریپینڈ نہیں ہوگا گاڑی اورجنل کنڈیشن میں ہے آپ کو گاڑی کا انٹیریئر بھی دکھاتے ہیں یہ رہا گاڑی کا انٹیریئر گریئ انٹیریئر ہے اس گاڑی کا پاور وینڈوز آفر کرتی ہے میررز ریکٹریکٹیبل نہیں ہے لیکن پاورڈ ہے آپ کو سٹوریج کمپاؤنڈ بھی دیا جاتا ہے اور سپیکر بھی آفر کرتی ہے یہ گاڑی دروازوں میں یہ گاڑی کا سٹرنگ ویل آپ کو ائر بیگ بھی آفر کرتی ہے دوسرا ائر بیگ بھی ہے ڈیش بورڈ میں یہ یہاں سے آپ پیچھے والا شیشہ اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں یہ گاڑی کا انٹرومنٹ کلسٹر آر پی ایم بھی آفر کرتی ہے ون ایٹی وار سپیڈو میٹر ہے ہیٹ کیج اور فیول کیج اور گیرک انفارمیشن ساری انفارمیشن آپ کو یہاں ملیں گی یہ ڈیش بورڈ کی کنڈیشن بھی صاف ہے یہ کلائمیٹ کنٹرول سسٹم ہے اس گاڑی کا اے سی سٹارٹ ہے چود تیس سو سی سی پیٹرول انجن ہے یہ اے سی ٹی کی پاور بھی ہے یہ منٹی میڈیا اور یہ آپ کو اٹومیٹرک ٹرانسمیشن آپ کو دو کپ ہولڈر بھی دیا جاتے ہیں یہ ہینڈ بریک اور یہ آم ریسٹ میں آپ کو سٹورج کا پارٹمنٹ بھی دیا جاتا ہے سیٹس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اوہرال ڈیش بورڈ کی کنڈیشن صاف ہے یہ آپ کو گلاسز کی لئے جگہ یہاں پر لائٹس بھی ہیں آپ کو گاڑی کا بیک سیٹس و غیرہ بھی دکھاتے ہیں بیک دروازے بھی سیم ہیں فرنڈ دروازے کی طرح سٹورج کمپاؤنڈ اور سپیکر آفر کرتی ہے لیکس پیس کا تو فور بائی فور گاڑیوں میں کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پر آپ کو کپ فولڈر دیے جاتے ہیں دو بیک پیسنجرز کی لئے اور ایش ٹری بھی ہے اس کے نیچے یہ ایش ٹری دوسری دروازے کی کنڈیشن بھی ساف ہے اور روپ کی کنڈیشن یہ ڈیش بورڈ آپ کو گاڑی پیچھے بھی دکھاتے ہیں سٹورج کے لئے کاپی جگہ ہے آپ کو کھول کے بھی دکھاتے ہیں سٹورج کے لئے کاپی جگہ ہے یہاں پر آپ سب کچھ رکھ سکتے ہیں ان سی بھی گاڑی ہے یہ نون کسٹم پیڈ ہے نون ریجسٹرڈ ہے ٹیک ہے جی گاڑی حمزہ موٹر بریکوڈ سوات میں آویلیبل ہے آپ کو گاڑی کا انجن بھی دکھاتے ہیں پرنٹ سے بھی گاڑی دکھاتے ہیں اور فرائس کی انپارمیشن بھی دیتے ہیں یہ ہے چونتیس سو سی سی انجن ہے پرنٹ سے بھی گاڑی ساف کنڈیشن میں ہے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں گاڑی میں کوئی ریپینٹ وغیرہ نہیں ہے یہ بونٹ کی کنڈیشن چونتیس سو سی سی پیٹرول انجن ہے یہ سپورٹس رنر ہے تو اس میں فور بائی فور کی آپشن آویلیبل نہیں ہے یہ گاڑی آپ کو فور بائی فور آفر نہیں کرتی یہ سپورٹس رنر ہے ٹھیک ہے جی گاڑی کی آنر کی ڈیمانڈ آٹھ لاکھ روپے ہے گاڑی حمزہ موٹر بریکوڈ سوات میں آویلیبل ہے ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چین کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ